اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں ان سب ٹک ٹاک ہوں گے جی آج ہم ہیئر سٹرائل بنا رہے ہیں فرنٹ ورییشن ہے یہ ہم نے بہت سا خوبصورت سا ہیئر سٹرائل بنایا آپ دیکھئے کہ ضرور آپ نے فل ویڈیو دیکھنی ہے اور پلیز مجھے بتانا ضرور ہے کہ آپ کو یہ ہیئر سٹرائل کیسا لگا ٹھیک ہے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کیا جی ہم نے سب سے پہلے بیک کومنگ کی ہے ٹھیک ہے ہم نے پیڑ لگایا ہے بیک کومنگ پیڑ ہم نے لگایا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طریقے سے کور کرنا ہے بالوں کے ساتھ ٹھیک ہے ہم نے فرنٹ کے بال جو ہیں ہم نے وہ کرمی کر لیئے اور اس میں والیم لے آئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے پھر اپنی بیک کے بالوں میں بیک کومنگ پیڑ لگا اس کو کور کر کے ہم نے ہیئر سپری کر کے اس کو چھوڑ دینا ہے پھر اس کے بعد فرینڈ بھی ہم نے آنا ہے اس کے اوپر ہم نے وہ نیٹ استعمال کیے جو ڈونٹ کی ہوتی ہے ہم نے ڈونٹ کو کٹ کے اور کچھ چھوٹا سا ہم نے اس کا ایک پیس لے کے ہم نے اس کے ساتھ اپنی بالوں کو سٹ کی ہے ہم نے اب فرینڈ سے بال لینی ہے ایک ایک کلیر کر کے لینی ہے اس کے اوپر سپری کرنی ہے اور ہم نے اس کو پیٹ کے اوپر سٹ کرتے ہوئے جانا ہے ساڑا ہم ایک الگ پن سے سات ہم نے تجمع جو ایک اور اس کے جو دنے ہم صلیقت سے ضائم سے اپنا دن آپ کے س اللے twoc coup گئی اور اکہ ڑھنا دن geht آپ کے سلوشارے میں حسن کو کی ویقت پر ہناoutine کریں گے اور آپ کے ساتھن گے Ambanz آپ کو نیازن کیrichten کو جو ہم نے پکڑی وی ہے جو ہم نے سیٹ کی ہوئی ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سا کر کے لوس کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ تھوڑا سا نظر آئے تھوڑا سا اپنی ایک لگ سے لیئر نظر آئے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم نے یہ فرنڈ کے جو بال ہے نا ہم نے سارے ان کو سیٹ کرنا ہے جب یہ سارے اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائیں گے پھر ہم نے ان کو تھوڑا تھوڑا سا لیئرز کو ہم نے لوز کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اب ساری لیئرز جو ہے نا ہماری اس میں پین اپ ہو چکی ہیں ہم نے دوسری سیٹ سے اپنے لیئرز لیئے بال لیئے ہم نے اس کو تھوڑا اپنی فنگر کی مدد سے پھیلا کے ہم نے اس کو پیچھے بالوں میں سیٹ کر دیا گیا ہم نے اس کے اوپر اچھی سی کر کے سپریل لگا دینی ہے اور ہمارے پیچھے سے بال بھی سیٹ ہو جائیں گے اچھے طریقے سے یہ دوسری سیٹ پھر آپ اپنی مرضی کے حساب سے بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کی کسٹمر کو پسند ہو جیسا آپ کو پسند ہو آپ اس حساب سے بھی حساب بنا سکتے ہیں تو مجھے اچھا صحے لگا میں نے اچھا بنا لیا اگر آپ کو اور طریقے سے پسند ہے اور سٹائل سے پسند ہے تو آپ اور طرح سے بھی سیٹنگ کر سکتے ہیں بیک سیٹ پہ میں نے کہا کیا بیک سائٹ پہ میں نے اس کو پونی ڈالج کے ہم نے بالوں کو کور کر کے اچھی طریقے سے پھر ہم نے ڈونٹ سیٹ کر دیا بیک سائیڈ پہ ہم نے ڈونٹ لگا دیا اور بالوں کے ساتھ ان کو کور کر دیا سارا اب سارے ہم نے کیا کرنے بل ہم نے تھوڑے سے اس کو سیٹننگ کر کے فلاور بنا کے ہم نے ان بالوں کو فرنڈ پہ سیٹ کرنا ہے یہ میں نے ڈونٹ کے سائیڈوں پہ سارے فلاور بنا کر اکßہ چھٹے ہیئرز کے تو میں نے یہ سیٹ کر دی ہے میں ٹھیک ہے آپ نے جو واقع کے بال ہوں گے وہ فرینٹ پر لے کے سیٹ کر کے آپ نے اس کو پن اپ کر دینا ہے اب میں نے ربٹ بین لی ہے ٹھیک ہے دونوں طرف سے لیئرز پکڑی ہیں چھوٹی چھوٹی لیئرز پکڑ کے ان کے فلارز بنائے ہیں ٹھیک ہے فلار جیسے سمپل چھٹیا کرتے ہیں نا اسی طرح ہم نے چھٹیا کر کے اس کو فلار بنانا ہے اس کو پھلا لینا ہے ٹھیک ہے اس کو جب ہم دورا لوس کریں گے تو یہ خود وہ خود ہی فلار کی شکل لے لے گا پھر ہم نے اس کو راؤنڈ کر کے گمہا کے ہم نے اس کو اس کے اوپر سیٹ کر دینا ہے بالوں کے اوپر اور ہم نے پین اپ کر دینا ہے بہت آسان بہت ایزی سا ہیر سٹرائل ہے ٹھیک ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کی کسٹمر کے بال لمبے ہیں تو آپ کے تین سے چار فلار بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سے خوبصورت لگیں گے باقی کے ہیر سٹرائل جو باقی بھی بال ہوں گے آپ نے نیچے پین اپ کر دینا ہے اور اس کے اندر سے بیٹس لگا دینا ہے دیکھئیے ہمارا ہیر سٹرائل کمپلیٹ ہو گیا اگر آپ کو پسند ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سسکرائب خوبصورت کیجئے گا مجھے گا